بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل تکر کا مقابلہ تو پھر ہوگا دیکھیں آپ عمران خان کو باندھ سکتے ہیں آپ عمران خان کو مائنس کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اس کی پارٹی توڑ سکتے ہیں لیکن عمران خان کا حوصلہ نہیں توڑ سکتے اب رات کو جلسہ کیا لیکن جلسہ تو گلے پڑ گیا جلسہ اٹھا مزاق بن گیا کیسے لوگ کیا کہنے ٹویٹر والوں کی اور تحریک انصاف والوں کی وہ کہتے ہیں جتنا جلسہ نون لیگ نے لوگ اکٹھے لیبرٹی چاک کے اوپر کیے ہیں اتنے در روزانہ کی بنیاد کے اوپر تحریک انصاف چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو فرق نہیں پڑ رہا لیکن لیبرٹی چاک کا جواب تو پھر آیا اگر لیبرٹی چاک میں جلسہ تو ایک جلسہ پھر زمان پارک میں بھی خبر ہے میرے پاس یہ لیکن میں آپ کو اس سے پہلے ایک انٹرسٹنگ پہلو دکھانا چاہتا ہوں جانا کل میں کور کر رہا تھا اچھا میں نے یہ زیادہ خیال نہیں کیا میں نے ایک چیز دیکھی وہ گورنمنٹ کی وہاں پہ ڈسپینسری تھی اور گورنمنٹ کے وسائل کی سمجھ نہیں آئی لوگ کہہ رہے تھے یہاں دیکھئے گا کہیں بریانی بغیرہ تقسیم ہو رہی ہوگی بہت سارے لوگ تو بریانی کھانے آ جاتے ہیں یا کیمے والے نان کھانے آ جاتے ہیں تو میں نے آخر کار اس کو پر کام کیا اب میرے پاس ایک فوٹیج آئی ہے وہاں سے اور اس فوٹیج میں بریانی تقسیم ہوتی دکھائی دے رہی ہے حیران کن طور پہ مبینہ طور پہ جو ٹرک نظر آ رہا ہے وہ عام طور پہ ایسا سرکار کا ٹرک ہوتا ہے لیکن چلیں اگر سرکار کے ٹرک کے اوپر بھی اتنے ہی لوگ آئے ہیں تو پھر تو بات میرا خیال نہیں ہے پھر آپ کو اگر کہیں پہ مسلم لیگ نون کی جانب سے کوئی ایسی فوٹیج جاری ہوئی ہو جو ڈرون کی فوٹیج ہو جس میں لیبرٹی چوک کا فوارہ بھی نظر آ رہا ہو یا کم از کم سات کی جو سڑکیں ہیں وہ جیم پیک نظر آ رہی ہو تو میں نے نہیں دیکھی اگر آپ کو ملے تو کہیں مجھے ضرور بھیجئے گا مسلم لیگ نون نے مریم نواز نے اپنے افیشل ٹوٹر ہینل سے جتنی فوٹیج جاری کی ہیں وہ ساری کی ساری اسی سڑک کی ہیں جہاں پہ سٹیج لگا ہوا تھا ایون فوارہ بھی نظر نہیں آ رہا میں آپ کو نشانی بتا دیتا ہوں اب آپ نے یہ بھی فوٹیج دیکھ لی ہے اب بڑھتے ہیں آگے اب انہوں نے جلسہ کیا ہے پورے پنجاب سے لوگ بلا کے اگر مریم نواز کے خود آنے سے بھی لیبرٹی چوک بھر نہیں نہ سکا تو پھر مان لیجئے کہ لیول پلنگ فیلڈ بھی آپ کو دے دی جائے عمران خان کو باندھ بھی دیا جائے تو مسئلہ آپ کا حل نہیں ہو رہا اب آتے ہیں اس طرف کہ جناب کیسے لیبرٹی چوک کے مقابلے میں یہ جواب میں زمان پاک کا جلسہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا بلکہ پرسوں بتایا تھا کہ زمان پاک کی رون کے بہار ہو رہی ہے نون لیگ والے اس کے پر چیخیں مارنا شروع کر دی ہیں عمران خان جو ہے وہ آپ مشکل وقت ضرور ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن عمران خان کو یہ فن آتا ہے شکست کو فتح میں کیسے بدلنا ہے اور مشکل وقت میں کیسے کھڑے ہونا اور عمران خان ہمیشہ کہتے ہیں آپ ہارتے اس وقت نہیں جب گر جاتے ہیں ہارتے اس وقت ہیں جب آپ گر کے اٹھنے سے انکار کر دیتے ہیں اگر آپ میں اٹھنے کی طلب ہو اٹھنے کی کوسش کریں پھر آپ نہیں ہارتے دیکھیں جیت ذرا طویل تو ہو سکتی ہے لیکن آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے ہیں عمران خان نے رات کو وکلہ سے کل دن کے اندر اچھی خاصی ملاقات کی ہے اور دو ڈیلیگیشنز ان کو ملنے آئے ایک سرگودہ سے تھا اور سرگودہ والے ڈیلیگیشن کے اندر مختلف جو لوگ ہیں وہ ہمیں دکھائی دیئے عمران خان نے ان سے ملاقات کی ان سے گفتگو کی سرگودہ بار کا وقت تھا وکلہ کا اور اس کے علاوہ دیگر بھی مختلف علاقوں سے وکلہ کی بہت بڑی تعداد ہمیں نظر آئی تو زمان پاک میں کافی دنوں کے بعد یا جب سے عمران خان کی گرفتاری اور سارے معاملات ہوئے کل مکمل طور پہ ایک جلسے کا سما تھا چونکہ کل آپ کو مریم نواز کی ریلیاں اور سب کوئی نظر آرہا تھا ٹی وی کے اوپر تو یہ چیزیں نظر نہیں آئی میں آپ کو مناظر دکھا دیتا ہوں یہ مناظر جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ زمان پاک کے ہیں یہ وکلہ ہیں یہ مختلف لوگ ملاقات کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ یہ وکلہ نعرے لگاتے ہوئے آپ کو نظر آرہے ہوئے یہ ایک بار پھر زمان پاک میں جلسے کا سما ہے اور رونکیں وہاں پہ بحال ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اب ایک فرق ضرور ہے عمران خان ملاقاتیں ضرور کر رہے ہیں لیکن یہ ملاقاتیں جو ہیں وہ اب باہر ہو رہی ہیں لون کے اندر ہو رہی ہیں یا اگر آپ گئے ہوں تو جہاں سیکیورٹی کا گیٹ ہے اور خان صاحب کے گھر کا دروازہ ہے اس کے درمیان میں جو جگہ ہے اب ملاقاتیں وہاں پہ ہو رہی ہیں یا لون کے اندر ہیں عمران خان کا خیال ہے کہ ان کا گھر مکمل طور پہ بگڈ ہے بگڈ کیا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ سنا جا سکتا ہے چلیں اس بات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کل انٹرنیشنل میڈیا بھی آیا ہوا تھا اور عمران خان نے لگا دیا چوتھا گیر وہ کیسے عمران خان نے خطاب کیا اور خطاب کرنے کے بعد انہوں نے ایک بڑی دلچسپ گفتگو کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ حکومت دو تین ہفتے لے لے اگر تحریک انصاف کے جتنے لوگ توڑنے ہیں توڑ لیں اپنی مرضی سے توڑ لیں اور توڑنے کے بعد الیکشن کا اعلان کر دیں ان کا خیال ہے کہ عمران خان کے کیونکہ آپ یہ سمجھ جائیں نا کہ لوگ ٹوٹ جائیں گے تو تحریک انصاف جیتنے کے قابل نہیں رہے گی یا الیکشن کے قابل تو قوم کے فیصلہ کرنے رہے قوم کو اور قوم کا فیصلہ سب کے سامنے آ جائے گا انہوں نے کہا کہ دیکھو ادم استقام سب کچھ ہے عمران خان کو توڑنے کے چکر کے اندر مول کو نقصان مت پہنچاؤ انہوں نے کیا گفتگو کی کیا کہا میں ذرا آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں عمران خان کی زمانی پھر باقی بات کرتے ہیں تو آپ نے آپ کو ٹائم فریم دے دیں دو ہفتے تین ہفتے اس کے بعد پھر الیکشن انانس کر دیں جب آپ سمجھیں کہ آپ نے تحریک انصاف سے اتنے لوگ توڑ دی ہیں کہ آپ وہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہیں پھر الیکشن انانس کر دیں ملک کو تو نکالیں اس دلدل سے پھر دیکھ لیں کہ پاکستانی عمام کیا فیصلہ کرتی ہے لیکن فیصلہ کر لیں تائم نہ اس وقت میں کوئی اپنی پاور کے لیے یہ نہیں کہہ رہا میں اپنے ملک کی اب بات کر رہا ہوں صرف عمران خان کو باہر رکھنے کے لیے اس ملک کو تباہ نہ کریں تو آپ نے آپ کو ٹائم فریم دے دیں دو افتے تین افتے اس کے بعد پھر الیکشن انانس کر دیں جب آپ سمجھیں کہ آپ نے تحریک انصاف سے اتنے لوگ توڑ دی ہیں کہ آپ وہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہیں پھر الیکشن انانس کر دیں ملک کو تو نکالیں اس دلدل سے پھر دیکھ لیں کہ پاکستانی عمام کیا فیصلہ کرتی ہے لیکن فیصلہ کر لیں ٹائم نہ اس وقت میں کوئی اپنی پاور کے لیے یہ نہیں کہہ رہا میں اپنے ملکی ابواد کا صرف عمران خان کو باہر رکھنے کے لیے یہ ایک سچا پاکستانی ہی گفتگو ایسی کر سکتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو مجھے صرف اقتدار سے باہر رکھنے کے لیے پاکستان کو نقصان مت پہنچاؤ لیکن ظاہر ہے یہ باتیں کسی کو سمجھ نہیں آئے گی اور وہ بھی کہہ رہا ہے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جتنا توڑنا ہے توڑ لو تسلی کر لو اس کے بعد تو قوم کو فیصلہ کر دے دو پھر بھی خوف ہے پھر بھی ڈر ہے ظاہرہ آپ نے رات کی ریالی کا منظر دیکھ لیا عمران خان نے پھر عدالت سے کہا ہے سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ یوں لگ رہا ہے جیسے سپریم کورٹ کے اختیرات کو ختم کیا جا رہا ہے ان کا جو عدلیہ کے احکامات پولیس والے نہیں مان رہے تو پھر اگر عدالت ان کے خلاف تو ہینے عدالت کی کارروائی نہیں کرتی تو پھر کیا کہیں ملک میں قانون کا احساس تو ہونا چاہیے پھر انہوں نے خواتین کے حوالے سے جو کل پریس کانفرنس ہر کچھ ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ خواتین کارکنوں کو از خود نوٹس لے کر آزاد کروائے اور پھر انہوں نے کہا کہ رانہ سناولہ کی پریس کانفرنس کا مطلب ہے حکومت سے کچھ ایسا ہو گیا ہے جسے وہ سنبھال نہیں سکتی اب میں اس کے اوپر آپ کو بتاتا ہوں کہ رات کو پنجاب کی حکومت نے فیکشن فگر جو ہے وہ جاری کیے اور ان کے مطابق جی اس وقت جو پنجاب کی جیلیں شیلیں ہیں وہاں پہ کیا سور انہوں نے کہا جی مجموعی طور پہ بتیس خواتین کو ہم نے گرفتار کیا اور یہ دب دہشتگردی میں ملوث تھی اکیس کو رہا کر دیا گیا ہے گیارہ خواتین جوڈیشن لیمانڈ پہ پنجاب کی جیلوں کے اندر ہے خواتین سے بتسلوکی کا تصور بھی نہیں کر سکتے یا عمر امیل کا کہنا تھا اس کے بعد خاجہ ساد رفیق نے یہ کہا کہ عمران خان سے اب جو ہے وہ مذاکرات نہیں ہو سکتے عمران خان سے بات نہیں ہوگی خاجہ عاصف نے کہا کہ عمران خان اتنا آگی آ چکا ہے کہ اس سے مذاکرات نہیں ہو سکتے جس کے بعد بی بی سی نے بھی ریپورٹ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف ٹوٹ رہی ہے تو آپ ذرا اتتظار کر لیجئے جب آپ کو یقین ہو جائے تو پھر آپ سمجھ لیجئے گا کہ اب ہم نے بات کرنی ہے لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ تحریک انصاف تو سب چھوڑ کے جا رہے ہیں اب ایک لمبی فیرست ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہے اسی لیے خوف ہے ابھی بھی الیکشن کے کالنے کر رہے ہیں میں اگر شروع کروں شاہ محمود قریشی عمر صرف راستیمہ یاسمی راشد محمود رشید اجاد چودی مراد سید فروغ حبیب ایک لمبی چوڑی فیرست ہے ابھی میں خیبر پختون خان تو پہنچے نہیں ہوں تیمور خان جھگڑا ہیں اسد کیسر ہیں شہریار افریدی ہیں بہت سارے نام آزم سواتی یہ سب تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں صرف آپ کو ٹی وی کے اوپر ایک محول بنایا جا رہا ہے کہ جناب امران خان جو ہیں وہ اکیلے ہو گئے وہ تنہا ہو گئے تو یہ بیسٹ موک ہے اب تو امران خان خود کہہ رہے ہیں تین چار ہفتوں کا وقت لے لیں لیکن آئیں آپ الیکشن کی طرف اب زیادہ جو ہے وہ اس کو ڈیلے نہ کریں اس کے بعد جو اہم بات ہے جہاں پہ ہم خواتین کی بات سن رہے ہیں رات کو خدیجہ شاہ کی ایک ویڈیو آئی ہے اور خدیجہ شاہ اس وقت جیل کے اندر ہیں لیکن ان کی یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے جس میں وہ معافی مانگتی وہ نظر آتی ہیں اور وہ کہتی نظر آ رہی ہیں کہ جو کچھ نو مئی کو ہوا ان کا یہ ٹویٹ کیا میں نے ٹویٹ ڈھلیٹ کر دیا وہ اس کو پر اپالوجی کر رہی ہیں پھر وہ بتا رہی ہیں کہ ان کا تعلق ایک آرمی کی فیملی سے ہے تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے قوم کو متحد ہونے کی بات کر رہی ہیں تو اصل بات کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ ویڈیو کپ کی ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی گرفتاری سے پہلے کی ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں ریسنٹ ہے اس ویڈیو کے اتھنٹی سٹی کے پر سوال ضرور ہے لیکن خبریں یہ ہیں کہ شاید ان کی معافی یا ان کے باہر نکالنے کی چیزیں ہو رہی ہیں لیکن یہ جیل کی مجھے ویڈیو معلوم نہیں ہوتی اور خدشات یہ ہیں کہ ملک کے اندر جو الیٹ لوگ ہیں ان کو تو نہ پہلے کچھ ہوتا ہے نہ اب ہوگا لیکن جو بچارہ عام کارکن ہے جو غریب کا بیٹا ہے وہ شاید اس کے اندر رگڑا جائے گا اور ظاہر ہے وہ بڑی انفلوینشل ہیں خدیجہ شاہ جو ہیں تو ان کو شاید کوئی ہاتھ نہ لگائے لیکن جو صورتحال ہے وہ میرا خیال ہے اب ذرا در چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی یہ اب تک کی اہم اپ ڈیٹس تھی جو میں نے آپ تک پہنچائی ہیں مزید بھی آپ کو بھنجاتے رہے گے اپنا بہت شاہر خیال لکھے گا خدا حافظ